ویڈیو گناہی اس کے بعد جب واپس پلتے اسی گاؤں سے اسی شہر سے تو دیکھا یہ سور چھراتے ہیں خنزیر چھراتے ہیں اس لڑکی کے پیچے پیچے پھرتے ہیں یہ منظر دیکھا کہا وہ حدیث کی مسند کہا وہ شیخ القرآن کا خطاب کہا وہ محدث کا لقب کہا وہ فقی کا لقب اور کہاں پر یہ منزل اللہ اکبر ان حالات کے اندر انہوں نے یہ منظر دیکھا بہت روئے بہت سمجھایا آخر کا روتے رولاتے وہ واپس ہو گئے ابھی یہ سوچ رہے تھے بغداد جائیں گے تو کیا مو دکھائیں گے لوگوں کو کیا بات بتائیں گے لوگ کتنی باتیں کریں گے بادشاہ کو پتا چلا بادشاہ نے سارے درمدرسے بن کروا دیئے ساری مسندے اٹھوا دیئے کہ ایسا کرتے ہیں اہل علم اور اللہ اکبر اللہ اکبر ساری رونکیں روٹ گئی علمی رونکیں بغداد مولا کی سرزمین سے اب مزید جائیں گے تو کیا مو لے کر جائیں گے کیا دکھائیں گے کہتے ہیں ہاں سب کے دل پر گم تھا بوش تھا تکلیف تھی ایسے میں ابھی بغداد مولا قریب آ رہا تھا ہم نے کیا دیکھا کوئی پیچھے سے سایہ نظر آتا ہے آواز دیتا ہے رکو رکو ٹھہرو ٹھہرو ہم ٹھہر گئے تو کیا دیکھاؤ وہ نہر میں غسن کر کے باہر آتا ہے اور آنے کے بعد بلند آواز سے پڑھتا ہے اس طرح سے وہ پڑھتے ہیں ہم نے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا وہ شیخ ابو عبداللہ ہی تھے ہم ان سے لپڑ گئے انہوں نے کہا کہ میں نے توبہ کر لی مرتد ہو گیا تھا نصرانی ہو گیا تھا یہ سب کچھ ہو گیا تھا اللہ نے مجھے آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا اب میں اس لڑکی کو چھوڑ کر آ گیا ہوں اور پھر سے میں مسلمان ہو گیا ہوں مگر وہ دور اتنا خوبصورت دور تھا اتنی بڑی گلتی ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کر لے تو وہ لوگ اس کو ایکسپ کر لیتے تھے اسے قبول کر لیتے تھے آج ہمارے یہاں تو اگر کوئی چوری سے توبہ کر لے تو پھر بھی اس کو چوری کا تانہ دیا جاتا ہے اگر کوئی زنا سے توبہ کر لے تو بھی اس کو زنا کا تانہ دیا جاتا ہے اللہ ہو اکبر اگر کوئی سوت کے دھندے سے توبہ کر لے تو بھی اس کو جو پھر پچھلے گناہ کا تانہ دیا جاتا ہے اگر کوئی داڑی منانے سے توبہ کر لے بے نمازی پن سے توبہ کر لے جس جرمو سے توبہ کر لے پھر بھی تانہ دیا جاتا ہے سلو توبہ کرنے والے کو کبھی آر نہ دلانا تانہ نہ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی سچی توبہ کرنے والے کو اس کے گناہ پہ آر دلاتا ہے اللہ اکبر اس وقت تک آر دلانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اسی گناہ میں مبتلا ہو کر کے زلیل نہ ہو جائے چونکہ وہ لوگ علم والے تھے تقویٰ والے تھے شیخ ابو عبداللہ کی اس گلتی پر ان کو سینے سے لگایا توبہ کے بعد اور پھر اسی شان کے ساتھ چلے مسندے سجنے لگی مدرسے کھول دیئے گئے سارے معاملات بھلا دیئے گئے آخر کار ایک شاگرد نے پوچھا حضرت آپ ایک لڑکی کے حسن میں آخر مرتد ہو گئے وجہ کیا تھی آپ نے کہا نا میرے ایک گناہ کی وجہ سے یہ تو بدنگاہی کا گناہ تھا یہ تو بہت بڑا گناہ تھا لیکن اس بدنگاہی میں وہ مبتلا کیسے ہوئے اس بدنگاہی میں وہ مبتلا کیسے ہوئے کیوں مبتلا ہوئے وہ کہتے تھے کہ بس ایک گناہ تھا میری زندگی کا جس نے مجھے بدنگاہی میں مبتلا کیا بدنگاہی نے مجھے جب وہ ارتداء کی طرف لے گیا تو لوگ پوچھتے تھے وہ کون سا گناہ تھا جو آپ کو بدنگاہی تک لے گیا سفر حد سے روک گیا ارتداء تک لے گیا آپ ارتداء تک پہنچیں اس وقت انہوں نے کسی کو نہیں بتایا دن گزرتے گئے ایک دن ایسا ہوا مسنط سجیو بھی تھی درس ہو رہا تھا حدیث کا ایک برقہ پوش خاتون آئی اور اس نے پوچھا کیا شیخ ابو عبداللہ یہاں موجود ہے لوگوں نے کہا ہاں موجود ہے مگر تم کون اور کہا ان سے کہو کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں ملنا چاہتی ہوں اسلام قبول کرنے کی بات آئی تو دروازہ کھول دیا گیا برقہ پوش آنکے بیٹھ گئی اس نے اسلام قبول کیا کلمہ پڑھا اور اس کے بعد کہا ابو عبداللہ مجھے پہچانا کہا کون ہو تم اس نے ساری داستان بتائی یہ وہی لڑکی تھی جو آئی اب کیوں آئی ہو کہا میں نے تو اسلام قبول کیا کیسے قبول کیا کہا کہ آپ جب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے خواب میں دیکھا سید السادات مولا کائنات سیدنا علی کی زیارت کی اور وہ مجھ سے کہتے ہیں اے لڑکی دین اسلامی حق ہے دین اسلامی حق ہے دین اسلامی حق ہے تین بار انہوں نے کہا اور کہا جا اس کے ہاتھ پر جا کر اسلام قبول کر لے تو میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لئے آئی ہوں یا رسول میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لئے آئی ہوں مسلمان ہو گئی ہوں اور مجھے یہ بھی کہا کہ تیری وجہ سے وہ اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہوا اب تو اسلام قبول کر اور جا کر کہ اس سے نکاح کر لے تاکہ تیرا حسن بھی اس کو نصیب ہو جائے اس نے جو کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا اس کے ساتھ اللہ اکبر خفیہ تدبیر کر لی گئی مگر توبہ کے بعد اب اس کو انعام یہ ملے کہ تُو جا کر کے اس سے نکاح کر لے مسلمان ہو کر وہ مسلمان ہو گئی نکاح ہو گیا ایک شاگردن کا حضرت صرف عبرت کے لئے بتا دیں ہم کسی کا مزاک اڑانے کے لئے نہیں خوج اور تجسس کے لئے نہیں صرف عبرت کے لئے پوچھنا چاہتے ہیں آخر کون سا وہ گناہ تھا جو آپ کو بدنگاہی تک لے گیا اور بدنگاہی آپ کو کفر اور ارتداد تک لے گئی تو فرماتے ہیں جب ہم سفر حج میں چلے تھے اور اس گاؤں میں پہنچے تو جو یہ لڑکی کا گاؤں تھا اس گاؤں میں پہنچے تھے تو لوگوں کو ہم نے کفر اور شرک کرتے دیکھا کفر شرک کرتے دیکھا تو اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ میں کتنا بڑا متقی ہوں کتنا بڑا پارسا ہوں کتنا بڑا علم بالا ہوں اور یہ سب بے وکوف احمق لوگ شرک میں مبتلا ہیں میں اپنے تقوے پہ گھمن کر رہا تھا اور ان لوگوں کو غلط کاموں سے روک نہیں رہا تھا اور پھر اللہ اکبر ایک عیسائی آیا اور آ کر کے مجھ سے لپٹا اور لپٹ کر کے کہا کہ مجھے بھی مسلمان بناو تو میں نے کہا چل ہٹ کافر یہاں سے اور میں نے اس کو دھکا دے کر کے بھگا دیا اور کہا میں اللہ کے نزدیک اتنا مقرب ہو تو مجھ سے لپٹتا ہے تو اس نے جاتے جاتے کہا ابو عبداللہ یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کون اللہ کے نزدیک مقرب ہے اور کون اللہ کے نزدیک مردود ہے اور کہتے ہیں کہ وہ گیا پھر مجھے نہ ملا لیکن بعد میں مجھے پتا چلا اللہ نے اس کو ایمان کی دولت اتا کی وہ مسلمان ہو گیا اور رات و دن عبادت کرنے لگا اور اللہ رب العزت نے شریف اپنی عبادت اور اپنے علم اور اپنے تقویٰ کے گھمن کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی کہ مجھے بدنگاہی کے وبال میں مقتلع فرمایا اور اس بدنگاہی نے مجھے جو ہے وہ ارتدار تک کے پہنچایا یہ میری داستان ہے اللہ اکبر کتنی عبرت کی بات ہے اگر کوئی واقعی متقی ہو کر تقویٰ پہ گھمن کرے اگر کوئی واقعی علم بالا ہو کر علم پہ گھمن کرے تو اس کا ہی انجام ہوتا ہے ہمارے پاس تو تقویٰ بھی نہیں ہے اس کے باوجود ہم اپنے آپ پہ گھمن کرتے ہیں اندازہ فرمائے تو یہ بدنگاہی کا وبال ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے عاشقانِ رسول اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے یہ جو رات دن کا مشکلہ بنا رکھا ہے گندی فلموں کو دیکھنا جرائم کو دیکھنا گندگی کو دیکھنا یاد رکھئے ہمارے اسلاف نے ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کی نگاہوں کی حفاظت کی اللہ اکبر بس اپنی گفتگو کو سمیٹے ہوئے آخری بات کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں جانتے ہیں آپ نگاہ کے تقدس کی کتنی اہمیت ہے نگاہوں کی حفاظت کی کتنی اہمیت ہے آپ نے ابھی دیکھا بدنگاہی کا وبال ارتدا تک لے جاتا ہے اور نگاہوں کی حفاظت دشمن کے گھر تک اسلام پہنچاتی ہے کہتے ہیں سرکار گریب نواز کا مبارک مہینہ چل رہا ہے رجب شریف کا چاند نظر آ چکا ہے ہندوستان کا سب سے بڑا دائی آزم ہندوستان کا سب سے بڑا مبلگ ہندوستان کا سب سے بڑا دائی نبے لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرنے والا ہندوستان کا سب سے بڑا صوفی نائب نبی فلہن عطائے رسول جگرگوش ہے بطول اللہ اکبر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے سائے میں سیر الاقناب لکھتے ہیں کہ جب بارگاہ رسالت میں پہنچ کر کہ آپ نے سلام کیا تھا تو جواب آیا تبا علیکم السلام یا قطب المشائق بہر و بر اے بہر و بر کے مشائق کے قطب تم پر بھی سلام ہو اللہ اکبر اندازہ فرمائے یہ شاہ نے قریب نواز کی ہندوستان آئے ہندوستان کے اندر پانی بن کیا گیا کھانا بن کیا گیا کھانے میں زہر بلا کے دیا گیا سب کچھ کر لیا گیا لیکن دشمن کامیاب نہ ہوا دشمن کا آخری حربہ یہ تھا کہ موین الدین کو ہم کسی بھی طرح سے شکست نہیں دے پارے ایک کام کریں ان پہ جادو کروا جادو کا سہارہ لیا اور بادشائے وقت میں ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر کو بلا کرکا اس پہ جادو کرو اس نے جادو کے سارے جنتر منتر استعمال کر لیے سارے جو ہے وہ اس نے اپنے طور پر جو بھی منتر جانتا تھا سب استعمال کر لیا سام پھینکے رسیاں بن گئی اور پتھر پھینکا رو گیا بہت کچھ کیا آخر میں بادشاہ نے پوچھا اس پر جادو اثر کیوں نہیں چلتا اس پر جادو اثر کیوں نہیں کرتا تو اس جادوگر نے بادشاہ کو کہا مہراج مجھ سے بڑا بھی دنیا میں کوئی جادوگر ڈھونڈ کے لائے تو بھی اثر نہیں کر سکتا اس میں کونسی خاص بات ہے کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی عورت پر پاپ کی نظر نہیں ڈالی اس کی آنکھوں میں اتنی پاکیزگی ہے اس کی آنکھوں میں اس طرح طہارت ہے اس کی آنکھیں اس قدر صاف اور شفاف ہیں گناہ کے حوالے سے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی نامحرم پر غلط نظر نہیں ڈالی یہ آنکھوں کے تقدس کی برکت ہے کہ اس پر جادو اثر نہیں کرتا اگر آپ اس کو کسی عورت کے سامنے کر دیں اور اس کی آنکھوں کو ناپاک اور آوارہ کر دیں تم اس پر جادو کرنے میں کامیاب ہو جائیں بادشاہ وقت نے سوچا اس نے اپنی طرح سمجھ رکھ رکھا تھا گریب نواز کو ہمیشہ سے اہلِ باطل نے اہلِ حق کی برابری کا دعویٰ کیا یہ بڑوں کو اپنی طرح سمجھنے کا خط تو ہمیشہ سے اہلِ باطل میں رہا ہے تو اس نے اپنی طرح سمجھ رکھا تھا کہ مرد تو موم کی طرح ہوتا ہے عورت آگ کی طرح ہوتی ہے اگر موم آگ کے قریب جائے گا پگل جائے گا اور نہیں پگلتا کم سے کم نرم تو ضرور ہو جائے گا بس یہی ہوا اس نے چند لڑکیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہاں ہندوستان میں بیٹھا ہوا وطن سے اتنے دور ایک فقیر ہے اور درخت کے نیچے زندگی گزار رہا ہے جاؤ جا کر اپنی خوبصورتی اس کے سامنے بے نقاب کر دو تاکہ اس کی آنکھی آوارہ ہو جائے کہا جاتا ہے منقول ہے کہ لڑکیاں گئی پازے بجاتے ہوئے تھک گئی تھک کر واپس لوٹی تو پوچھا کیا ہوا تو کہا پتا نہیں اس کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے وہ تو ہمیں دیکھتا ہی نہیں آنکھیں بن کر کے خدا جانے اس کے تصور میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہماری طرف نظر ہی نہیں اٹھاتا اللہ ہو اکبر یہ کہہ کر کے جب وہ بڑی تو بادشاہ نے گستے سے کہا تم ناکارہ نکمی ہو جاؤ تم نے کامیابی حاصل نہیں کی یہ کام میری بیٹی کرے گی یہ کام میری بیٹی کرے گی اور بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اپنے بائیں ہاتھ کے اپنے بائیں ہاتھ کے ہنر سے درجن و بادشاہوں کا تک تو پلٹنے والی میری چطر چالاگ بیٹی جا اور اس فقیر کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دے کہنے والے کہتے ہیں اتنی خوبصورت تھی بادشاہ کی بیٹی اگر علامہ عرشد القادر رحمت اللہ علیہ کے لب و لہجے میں اس کے حسن کی تصویر کھینچی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے اس کی آنکھیں کیا نرگز کے پھول معلوم ہوتے تھے اس کے بال کیا سنبل کا پودے نظر آتا تھا اور اس کا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی کسی کول نے آنکھ کھولی ہو اس کے ہوت کیا گلاب کی پنکھڑی لگتی تھی اس کے چہرے کی سرکھی لالے بدکشا کو دعوتیں مناظرہ دیتی تھی اس کے حسن اور جمال کو اگر ہندوستان کا کوئی شاعر بیان کرے تو اس کے چہرے کو بنارس کی صبح لکھے اور اس کے بالوں کو مطرہ کی شام قرار دے اتنی خوبصورت تھی تیتلیوں کا باکپن اس کے چنچلپن میں موجود تھا جب وہ غسن کرنے کے لئے بادشاہ کے محل سے اناساغر کے کنارے تک جاتی تھی تو ہزاروں منچلے اپنے دل پکڑ کر کے تھام کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اتنی خوبصورت حسین اور جمیل لڑکی کوئے کہ غسن کو بادشاہ نے اپنی سلطنت حکومت بچانے کے لئے دعو پہ لگا دیا خوبصورت سی لڑکی گئی اور جانے کے بعد غریب نواز کے سامنے کھڑی ہو گئی پازے بجانے لگی پازے بجا بجا کر تھک گئی اور جب تھک گئی اور غریب نواز نے جیوو اپنا چیرہ نہیں اٹھایا بابا قدبدین بختیار کاکی بیان کرتے ہیں سبے سنابی شریف ممیر عبدالوائید بلگرامی نے بھی بیان فرمایا ہے کہ غریب نواز اکثر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے اور جب آنکھ کھول کر کسی کو دیکھ لیتے تو اسے مقام ولایت اتا فرما دی ان آنکھوں میں تاثیر کیا تھی کہ جس کو دیکھ لیا اس کو مقام ولایت اتا کر دیا ایک جملہ یہاں پر میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں جب غریب نواز کی نگاہوں کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ جس کو دیکھ لیتے مقام ولایت اتا کرتے ہیں تو ان کے ناناجار محبت الرسول اللہ کی نگاہوں کی تاثیر کا لگیا جب غریب نواز کی نگاہ کا پروردہ بگڑ نہیں سکتا تو مصطفیٰ جانے رحمت کی نگاہوں سے سوارے جانے والے اصحاب جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پر لگ ہو سکتا ہے تن مندھن تیرے قدم پر بارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کی نگاہِ غریب نواز پر اعتماد ہے نگاہِ مصطفیٰ پر بھی تو اعتماد کرو نگاہِ غریب نواز جب محفوظ بنا سکتی ہے تو نگاہِ مصطفیٰ جانے رحمت کے تحفظ کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے سرکارِ غریب نواز کی نگاہوں کی آنکھیں بند کر کے رہتے تھے اور جب آنکھیں کھول کے جس کو دیکھ لیا مقامِ بلایت کا تحفظ کیا آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں پازے بجانے والی لڑکی پازے بجاتی ہے جب نازک پندلیاں پازے بجاتے بجاتے تھک گئی تو آنکھوں کے سامنے اپنی ناکامی کا اندھیرہ چھانے لگا سوچا جا کر باپ کو جواب کیا دوں گی کہیں ایسا نہ ہو کہ گسے میں گردن ہی اتار دی جائے تو اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے بے ساکتہ زبان سے آواز نکل گئی مہینو دین میرے حسن کی توہین نہ کر ایک نظر دیکھ تو لیں آپ نظریں جھکا کر آنکھیں بن کر کے بیٹھے تھے صوفیہ اس کو مراقبہ کہتے جب کوئی عاشق مراقبہ کرتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے شیخ المشایخ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے اس کی دو مصروں میں اکاسی کیے کہتے ہیں جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں یہ راز اے اشرفی بتا دو تمہیں تصور ہوا ہے کس کا یہ کس کی شکلیں ہسی ہے دل میں جب عاشق نظریں جھکا کر آنکھیں بن کر کے بیٹھتا ہے تصورِ یار میں تو اس کا جسم کئی اور ہوتا ہے مگر دل میں تصویرِ یار ہوتی ہے ہمارے دادا مرشید حضور مفتی آزمین نے بھی فرمایا ہے تصویرِ یار کم کہتے ہیں کہ یہ دل تڑپ کے کہیں یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں اور کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ لی تصویرِ یار آ رہا ہے کہ آج کھینچ لی تصویرِ یار آنکھوں میں اللہ اکبر لیکن آنکھوں میں تصویرِ یار اسی کی کھشتی ہے جس کی آنکھوں میں تقدس ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں پارسائی ہوتی ہے جس کی آنکھوں میں حفاظت ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں ہم سے کوئی وظیفہ بتائیں حضورﷺ کا دیدار کریں ہم نے کہا نگاہوں کے تقدس سے بڑھ کر بھی کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے دیدار رسولﷺ کا جو اپنی نگاہوں کو سب سے بند کر لے یار تو پھر اس کو ہر جگہ نظر آتا مٹ جائیے خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں اللہ اکبر بہارحال تو اس نڑکی نے کہا موین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح غریب نباز نے اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ جب رسول اللہ کے دربار میں حاکم تائی کی بیٹی کو بغیر چادر کے لایا گیا تھا حضورﷺ نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال کر پوری امت کو پیغام دیا تھا بیٹی مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے بیٹی کا تقدس بیٹی کی طرح کیا جاتا ہے غریب نباز نے اپنی چادر اس کی طرح پڑھاتے ہوئے فرمایا بیٹی اسلام اس طرح کسی اجنبی مرد کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دینا پہلے چادر اور لو پھر بات کریں گے غریب نباز کی زبان سے بیٹی سن کے اس نے کہا آپ مجھے بیٹی کریں میرا باپ تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ زانی ہوتے ہیں عورتوں کے لالچی ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں لیکن دشمن کے لئے بھی کتنے خوبصورت جملے تھے یہ نہیں کہا تیرا باپ جھوٹ کہتا ہے فرمایا تیرا بابا غلط فہمی میں کہتا ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ اسلام نہیں میں جو کہہ رہا ہے وہ اسلام ہے اس لڑکی نے کہا اگر یہی اسلام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے بھی اس اسلام میں داخل کریں کلمہ پڑھیں اور اسلام میں داخل اندازہ نگاہ کا مسیوس کسی کو مرتد بنا رہا ہے نگاہ کی پاکزگی دشمن کے گھر تک اسلام پہنچا رہے ہیں آئیے اس لئے ہم آج سے یہ اہد کریں کہ ہم بھی اپنی نگاہوں میں پاکزگی پیدا کریں نگاہوں کا غلط استعمال کرنے سے بچیں انشاءاللہ ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت کی بشارت ہے ان کے لئے جو اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بزرگوں نے نگاہوں کی اتنی حفاظت کی حضرت سیدنا دعوت آئی کہ گھر میں چھت نہیں تھی اوپر چالیس سال تک اسی گھر میں تھے کسی نے پوچھا آپ کے گھر میں چھت نہیں ہے کہا مجھے معلوم ہی نہیں اس لئے کہ کبھی اوپر دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی اس لئے میں نے کبھی اوپر نہیں دیکھا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے گفتو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے